بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کمپیوٹر سائنس کلاس ہے نائنٹ اور اس لیکچر میں جو یہ ہمارا تھر لیکچر ہے اس میں ہم ویک ٹو کا جو رمیننگ سلیبس ہے وہ کور کریں گے اور یہ چپٹر نمبر ون کا کچھ پورشن ہے چپٹر ون جس کا ٹائٹل ہے فنڈامنٹلز آف کمپیوٹر ویک ون میں جو پہلا لیکچر ہوا تھا اس میں ہم نے انٹرڈکشن ٹو کمپیوٹر سٹڈی کیا تھا ایولوشن آف کمپیوٹر اور ہسٹری آنڈ جنریشن آف کمپیوٹر یہ پہلے لیکچر میں ہم نے جو ہے ویک ون کا سلیبس جو ہے کور کر لیا تھا ویک ٹو میں ایک لیکچر ہو چکا ہے اور اس میں ہم نے جو ٹوٹل ویک ٹو کا سلیبس تھا اس میں سے ایک ٹوپک جو ہے ٹائپس آف کمپیوٹر وہ پڑھ لیا ہے جو پیج نمبر فورٹین اور ففٹین پہ دیا گیا ہے آج کے لیکچر میں ہم ویک ٹو کا جو رمیننگ ٹوپک ہے کلاسیفکیشن آف ڈیجیٹل کمپیوٹر یہ پڑھیں گے اور یہ بک کے پیج نمبر ففٹین اور سکسین پہ دیا گیا ہے جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ویک ٹو کا جو سلیبس ہے وہ دو ٹوپک پہ مشتمل ہے ٹائپس آف کمپیوٹر اور کلاسیفکیشن آف ڈیجیٹل کمپیوٹر تو ویک ٹو میں ایک لیکچر ہو چکا ہے لیکچر ٹو اس میں ہم نے ٹائپس آف کمپیوٹر ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ لیا تھا تو آج یہ تھرڈ لیکچر ہے اور اس میں ہم یہ کلاسیفکیشن آف ڈیجیٹل کمپیوٹر کے بارے میں ڈسکس کریں گے آج کا جو ٹوپک ہے کلاسیفکیشن آف ڈیجیٹل کمپیوٹر یہ بک کے پیج نمبر ففٹین پہ دیا گیا ہے آپ نے اس کو کیرفلی جو ہے سٹڈی کرنا ہے کلاسیفکیشن آف ڈیجیٹل کمپیوٹر اس کی کلاسیفکیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ سپر کمپیوٹر آج آتے ہیں مین فریم کمپیوٹر کا ذکر کیا گیا ہے اس پیج نمبر ففٹین پہ اور اسی طرح ہم مینی کمپیوٹرز اور مایکرو کمپیوٹرز کے بارے میں یہ پیج نمبر جو ہے سکسٹین آپ نے اس کو سٹڈی کرنا ہے آج کا ہمارا ٹوپک ہے کلاسیفکیشن آف ڈیجیٹل کمپیوٹرز کلاسیفکیشن کا مطلب ہوتا ہے درجہ بنتی تو آج کا ٹوپک پڑھنے سے پہلے ہم نے لاس لیکچر میں پڑھا تھا دیجیٹل کمپیوٹرز کیا ہوتے ہیں تو پہلے ہم تھوڑا سا ریویو کریں گے دیجیٹل کمپیوٹرز کو ریوائز کریں گے کہ دیجیٹل کمپیوٹرز کیا ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کی ٹائپس کے بارے میں پڑھیں گے دیجیٹل کمپیوٹرز دیجیٹل کمپیوٹر ورک ویڈ ڈیجٹس دیجٹل کمپیوٹر جو ہوتے ہیں وہ ڈیجٹس پہ کام کرتے ہیں ڈیجٹس ایسے تو 0 سے 9 تک ہوتے ہیں لیکن پہلے ہم نے پڑھا کہ دیجٹل کمپیوٹر جو ہوتے ہیں صرف دو ڈیجٹس 0 اور 1 پہ آپریٹ کرتے ہیں اور یہ ڈیجٹل سیگنرز لیتے ہیں جس کی دو سٹیٹس ہوتی ہیں on and off off جو ہے 0 کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور on جو ہوتا ہے وہ 1 کو ریپریزنٹ کرتا ہے everything in ڈیجٹل کمپیوٹر is represented with binary digit 0 and 1 ڈیجٹل کمپیوٹر میں کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ binary digit 0 اور 1 کی فارم میں جو ہے وہ سٹور کی جاتی ہے یہ ریپریزنٹ کی جاتی ہے چاہے وہ کوئی پکچر ہے سانگ ہے یا ٹیکس بک ہے کوئی نمبر ہے کوئی بھی چیز جو ہے ڈیجٹل کمپیوٹر میں وہ صرف 0 اور 1 کی فارم میں سٹور کی جائے گی سٹور کرنے کے بعد it manipulates them at a very fast speed اس ڈیٹے پہ جو 0 اور 1 کی فارمیٹ میں سٹور ہے کمپیوٹر میں کمپیوٹر کیا کرتا ہے اس پہ manipulates کرتا ہے من اس کو send کرتا ہے سٹور کرتا ہے یا اس پہ calculations پر فارم کرتا ہے اس کی منپلیشن کرتا ہے at a very fast speed منپلیشن کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی operation پر فارم کرنا اور وہ فارس پیڈ کے ساتھ کرتا ہے ڈیٹا اور انسکشن are fed into the دیجٹل کمپیوٹر through an input device in the form of 0 and 1 دیجٹل کمپیوٹر میں ڈیٹا اور انسکشن جو ہے وہ دی جاتی ہیں fed into دی جانا کمپیوٹر میں داخل کی جاتی ہیں ڈیجٹل کمپیوٹر میں through an input device کے مدد سے in the form of 0 and 1 وہ 0 and 1 کی فارم میں ہوتی ہیں دیجٹل کمپیوٹر پر فارم کلکولیشن on the data according to the instruction given in the کمپیوٹر پرام اور کمپیوٹر کیا کرتا ہے اس data پہ جو ہے وہ کلکولیشن پرفارم کرتا ہے کس طرح کرتا ہے according to the instruction given in the کمپیوٹر پرام ان instructions کے مطابق جو کمپیوٹر پرام میں دی جاتی ہیں ان کے مطابق جو ہے یہ data پہ کلکولیشن جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے یعنی کہ خود سے کوئی کام نہیں کرتا ہے بلکہ یہ اس پہ data پہ کون سے operation پرفارم کرنے یہ سارا کے سارا مینشن کیا جاتا ہے کمپیوٹر پرام میں اور کمپیوٹر پرام گیا ہوتا ہے یہ بیسیکلی سیٹ آف instructions ہوتی ہیں classification of digital computers next top یہ ہمارا تو digital computer are classified into the following four main types digital computer جو ان کو groups میں divide کیا جاتا ہے four main groups میں divide کیا جاتا ہے based on their size یہ جو classification ہے یہ کس پہ depend کرتی ہے ان کے size پہ speed پہ storage capacity پہ اور the number of users they can support اور وہ کتنے computer جو computer ہے کتنے user کو support کر سکتا ہے یعنی کہ ایک وقت میں computer میں کتنے لوگ کام کر سکتے ہیں تو یہ classification of digital computer تو speed storage capacity size اور number گئے یہ چار types ہیں پہلی سپر computer main frame computers mini computers اور micro computers classification of digital computer جو digital computers ہیں ان کی چار اس کی درجہ بندی اس طرح کی گئی ہے کہ سب سے پہلے سپر computer آتے ہیں main frame computer آتے ہیں پھر mini computer آتے اور پھر micro computer آتے ہیں یہ جو درجہ بندی ہے اس کی classification ہے یہ depend کرتی ہے computer کے size پہ اس کی processing speed پہ storage capacity پہ اس کی price پہ اور the number of user that they can handle اس base پہ اس کی درجہ بندی کی گئی ہے تو سب سے پہلے سپر computer پڑھیں گے پھر main frame mini computers اور end پہ micro computers سپر کمپیوٹر سپر کمپیوٹر are the largest fastest and the most expensive and the most powerful computer سپر کمپیوٹر جو ہیں سب سے بڑے سب سے تیز اور سب سے مہنگے کمپیوٹر اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو پر assessing power ہوتی ہے وہ بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے سپر کمپیوٹر have been used for scientific and engineering applications سپر کمپیوٹر جو ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے scientific اور engineering application میں that must handle very large database ان کمپیوٹر کو بہت بڑے database کو handle کرنا پڑتا ہے and do a great amount of competition اور بہت بڑی یا بہت زیادہ مقدار میں کمپیوٹیشن یا کلکولیشن پروفارم کرنی ہوتی ہے the performance of a supercomputer is commonly measured in floating point operations per second ان کے جو پروفارم ہوتی ہے ان کی جو speed ہے وہ میر کی جاتی ہے floating point operation per second flops instead of million instructions per second MIPS کی بجائے ان کے جو پروفارم ہوتی ہے وہ floating point operation per second میں میر سپر کمپیوٹر سپر کمپیوٹر are used in nuclear research climate research oil and gas exploration molecular modeling understanding earthquakes and forecasting weather reports worldwide Hollywood uses سپر کمپیوٹر for the creation of animated movies یہ چند استعمالات تھے جہاں سپر کمپیوٹر جو ہے استعمال کیا جاتا ہے ان تمام جو پہ چونکہ بہت زیادہ مقدار میں calculation perform کرنی ہوتی ہیں اس وجہ سے یہاں پہ سپر کمپیوٹر استعمال گیا جاتا ہے سپر کمپیوٹر government organization use these computers to meet their extraordinary demand for processing data government organization جو ہوتی ہیں وہ ان سپر کمپیوٹر کو استعمال کرتی ہیں تاکہ وہ اپنی جو غیر معمولی data processing کی demand ہے بہت زیادہ یعنی data processing کی demand ہے اس کو پورا کر سکے اور یہ جو غیر معمولی یا انتہائی زیادہ data processing کی demand ہے اس کے لیے which requires tremendous processing speed اس data کو process کرنے کے لیے بہت زیادہ زبردست speed چاہیے ہوتی ہے اس طرح اس کے ساتھ memory بھی چاہیے ہوتی اور دوسری services بھی چاہیے ہوتی ہیں تو اس اتنی زیادہ speed کو memory کو اور دوسری services کو حاصل کرنے کے لیے یہ گورنمنٹ organization جو ہے super computer استعمال کرتی ہے تاکہ ان کے جو غیر معمولی data processing کی demand ہے اس کو پورا کیا جا سکے آپ یہ سپر computer دیکھ سکتے ہیں یہ اسے کہتے ہیں columbia supercomputer اور یہ located at nasa ms research center usa اور یہ nasa ms research center میں جو کہ امریکہ میں واقع وہاں پڑھا ہوا ہے the ibm blue gene p supercomputer intrepid at argon national laboratory runs 164 thousand processor یہ ایک سپر computer ہے اور یہ IBM blue gene p اور اس کا نام ہے intrepid اور یہ argon national laboratory میں رکھا گیا ہے اور اس میں 64000 processor جو ہے وہ working کر رہے ہیں یہ پورے کا پورا ایک supercomputer آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں مختلف cabinets ہیں ٹھیک ہے یا racks ہیں ان کو آپ میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ہائی سپیڈ network link کے ساتھ جو ہے وہ attach کر دیا گیا ہے user جو ہے ان کے ساتھ directly interact نہیں نہیں کرتا بلکہ جو مختلف terminals کے ذریعے سے وہ ان computers پہ data store کر سکتا یا process کروا سکتا ہے mainframe computers mainframe computers جو ہے وہ digital computer کے second type ہے اور mainframe computers were developed in early 1940s اور 1940s کے شروع میں بنائے گئے mainframe computer is very large very powerful and expensive computer mainframe computer جو ہوتا ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے اس کی processing power کافی زیادہ ہوتی ہے اس لئے وہ مہنگ computer ہوتے بھی کافی زیادہ ہوتی ہے لیکن ان کی جو price ہوتی ہے وہ super computer کی نسبت کام ہوتی ہے اس طرح ان کی processing power and capacity بھی super computer کام ہوتی ہے these computer can export hundreds of or thousands of users are even more at the same time یہ computer جو ہوتے ہیں ان computer پہ سینکروں لوگ یا ہزاروں کی transactions ہوتی ہیں ان کو ایک وقت میں handle کر سکتے ہیں therefore these computer are used in large organization اس لئے یہ computer جو ہے بڑی organization میں استعمال کیا جاتے ہیں جہا number of transaction بہت زیادہ ہوتی ہیں اس لئے ان user requirement کو fulfill fill کرنے کے لئے mainframe computer کی ضرورت ہوتی ہے mainframe computer mainframe computer جو ہے digital computer second type اور mainframe computers can process or handle million transactions per second mainframe computer جو ہوتے ہیں وہ لاکھوں transactions کو ایک second میں handle یا process کر سکتے ہیں جو modern mainframe computer ہوتے ہیں جو cutting edge technology جیسے face recognition ہے thumb expression ہے barcode reader ہے ان کو استعمال کرتے ہیں تو وہ آج کی بنیاد ہیں آج کا بزنس ان پہ depend کرتا ہے یہ بزنس بینکنگ بھی ہو سکتا ہے insurance ہے education ہے air travel research ہے health care government and many other public and private organization میں جو ہے یہ استعمال کیے جاتے ہیں ان توام جو organization ہے ان میں یہ جو mainframe computer ہے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں سارے کا سارا business جو ہے وہ ان پہ mainframe computers پہ depend کرتا ہے mainframe computers these computers can execute more than trillion instructions per second یہ computer جو ہوتے ہیں وہ گھربو instruction جو ہے trillion instruction ایک second میں perform کر سکتے ہیں tips trillion instruction per second some example of mainframe computers are mainframe computer کی چند example یہ ہے IBM Z Enterprise EC12 EC196 HP 16500 series HP Integrity Super Doom Mini Computer Mini Computer جو ہے وہ Digital Computer کی تھر ٹائپ ہے Grading کے لحاظ سے Storage Capacity کے لحاظ سے Processing Power کے لحاظ سے Mini Computer was introduced in the 1960s Mini Computer جو ہے 1960s میں introduced کر ائے گے When IC Chips were introduced بنی Mini Computer is bigger than a Micro Computer but smaller than a Main Frame Mini Computer جو ہوتا ہے Size کے لحاظ سے Working کے لحاظ سے Storage Capacity کے لحاظ سے اور RAM کے لحاظ سے efficiency کے لحاظ سے وہ Micro Computer سے بڑھا ہوتا ہے لیکن یہ Main Frame کی نسبت اس کی Processing Power Storage Capacity RAM ویارا جو ہے Efficiency جو ہے وہ Main Frame سے کافی کام ہوتی ہے These Computer Can Execute Billions of Instructions Per Second This Computer جو ہوتے ہیں وہ Arbo Instructions 1 Second میں Perform کر سکتے ہیں Bips B stand for Billions or I stand for Instructions P stand for Per S stand for Second Billions of Instructions Per Second Mini Computer They can process more data than Micro Computers Mini Computer جو ہوتے ہیں Unکی Processing Speed جو ہوتی ہے Micro Computer سے زیادہ ہوتی ہے Today Mini Computer with Cutting Edge Technology پہلے ہم دیکھتے Cutting Edge Technology یعنی latest technology in the field of IT bar code reader face recognition thumb expression ہے یہ چیزے ان کو latest technologies جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں Cutting Edge Technologies Mini Computer with Cutting Edge Technologies are playing an important role in business organization for their Requirements Mini Computer جو ہوتے ہیں Cutting Edge Technologies کے ساتھ وہ ایک اہم کردار عدا کر رہے ہیں Business Organization میں ان کی Data Processing Requirements Data Processing Requirements کا مطلب ضروریات کو پورا کرنے کے لیے Mini Computers It can be used in a network environment as server computer یہ server computer کے طور پر کام کرتے ہیں ایسی environment جو network ہو یعنی مختلف computers کو main computer کے ساتھ attach کر دیا جاتا ہے اور سارا data جو main computer پہ سرور پہ سٹور ہوتا ہے It is also called mid range server اور mini computers کو mid range server بھی کہا جاتا ہے ایسی organization جہاں number of user نہ درمیانے ہوں نہ بہت زیادہ نہ نہ ہی کم ہوں درمیانے size organization ہو وہاں پہ یہ استعمال کی جاتے ہیں these are used in organization that have hundreds of users اور یہ hundreds of user یعنی سینکروم user ان کو support کر سکتے ہیں سینکروم computers main computer کے ساتھ attach ہو سکتے ہیں ایسی organization میں پی آئی اے نادرہ پلس ڈپارٹمنٹ ہوسپیٹل ایڈ سٹرہ یہ آ سکتی ہیں منی کمپیوٹر کی اگزمپل ہم دیکھتے ہیں اگزمپل اور منی کمپیوٹر آر آئی بی ایم سسٹم 36 ایچ پی 3000 پرائیم ڈبل نائن ڈبل ڈبل فائف اور ایچ پی ایم مل 350 یہ منی کمپیوٹر کی چند اگزمپل ہیں اس کے علاوہ اور بہت زیادہ منی کمپیوٹر ہیں تو اس پکچر میں آپ آئے میکرو کمپیوٹر میکرو کمپیوٹر ڈیجیل کمپیوٹر کی لاس ٹائپ ہے میکرو کمپیوٹر آر دا دا smallest and low cost کمپیوٹر میکرو کمپیوٹر جو ہوتے سب سے چھوٹے اور پرائیس پہ بھی سب سے کم ہوتے ہیں as compare to دوسری کمپیوٹر کی دیز کمپیوٹر کمپیوٹر جو ہوتے ہیں گھروں میں تعلیمی داروں میں مارکیٹس میں ہوسپیٹل ریلویز آفسی اور دوسری کئی جگہ پہ جو ہے بہت سی جگہ پہ جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں میکرو کمپیوٹر میکرو کمپیوٹر was introduced in 1970 when میکرو پروسیسر was developed میکرو کمپیوٹر جو ہے وہ میکرو پروسیسر ایجاد ہوا میکرو پروسیسر is a single chip میکرو پروسیسر ایک single chip ہوتی ہے that controls the operation of the entire computer system جو پورے کمپیوٹر system کے کام کو کام کو کنٹرول کرتی ہے today میکرو پروسیسر is not only used in micro کمپیوٹر they are also used in the other devices including mobile phones microwave ovens cameras washing machines etc آج کل microprocessor not only computer but other devices which are microwave ovens cameras and washing machines etc are also used to use to use micro computers modern microcomputers have large storage capacity and they can execute millions of instructions per second modern microcomputers which are storage capacity is quite large and RAM is large and data store and processor is fast and this computer has millions of instructions per second which can perform as a variety of software is available for use in these computers in computers can run software available which can run on these such as Word, Excel, PowerPoint, Coralra, Web browsers, Adobe Photoshop, Acrobat Reader and other painting softwares are available as well as you can run سکتا ہے Microcomputers are available in various forms such as desktop laptop and tablet Microcomputers مختلف forms mean یہ shapes میں available ہوتے ہیں جیسے کہ Desktops ہے Laptop ہے اور یہ tablet computer ہے سم پاپلر کمپنیز دیٹ مینفیکچر مایکرو کمپیوٹرز آر آئی بی ایم ڈیل ایچ پی توشیبا اینڈ ایسر چند مشہور پاپلر کمپنیز جو ہوتی ہیں جو کے کمپیوٹر مایکرو کمپیوٹر بناتی ہیں ان میں آئی بی ایم ہے ڈیل ہے ایچ پی ہے توشیبا اینڈ ایسر ایم میکرو کمپیوٹر is also known as personal computer رپی سی مایکرو کمپیوٹر کو پرسنل کمپیوٹر یا شارٹ فار میں ہم پی سی بھی کہتے ہیں پی سٹینڈ فر پرسنل اور سی سٹینڈ فر کمپیوٹر سم پاپلر مایکرو کمپیوٹرز آر چند ایک پاپلر مایکرو کمپیوٹرز جو ہمیں اسمال کرتے ہیں اس میں ہیں آئی بی ایم لینوو سریز ڈیل ایکس پی ایس سریز ایچ پی انوائی سریز اسائنمنٹ آج جو ٹاپک ہم نے کور کیا ہے وہ ہے کلاسیفکیشن آف ڈیجیل کمپیوٹرز اس کا ٹاکس ون جو آپ نے سول کرنا ہے وہ ہے سول دا ایم سی کیوز گیون ان دا ایکسرسائز آف چیپٹر نمبر ون آف دا بک ٹیکس بک کے جو چیپٹر نمبر ون ہے اس میں جو ایم سی کیوز ہیں جو اس ٹاپک سے ریلیونٹ ہیں وہ آپ نے سول کرنا ہے ٹاکس ٹو ہے رائٹ شورٹ آنسر آف پارس ریلیونٹو دا ابو ٹاپک آف قیسن ٹو ان ایکسرسائز سیکنڈ ٹاکس یہ ہے کہ آپ نے جو شورٹ آنسر ہیں ان پارس کے جو اس ٹاپک سے ریلیونٹ ہیں وہ آپ نے ایکسرسائز میں سے قیسن نمبر ٹو میں سے جو ہے وہ سول کرنا ہے اور ٹاکس ٹھری ہے کہ آپ نے اس ٹاپک سے ریلیونٹ جو لونگ آنسر ہیں ٹھیک ہے ریلیونٹو دا ٹاپک ایکسرسائز ان کو لکھنا ہے اور اس ساتھ میں آپ نے لرن کرنا ہے نیکس اسائنمنٹ ہے آپ کی کہ آپ نے ڈیفرینشیئٹ کرنا ہے بیٹوین مین فریم کمپیوٹر اور مینی کمپیوٹر یعنی کہ اٹلیسٹ آپ نے ڈیفرینسز لکھنا ہے مین فریم کمپیوٹر اور مینی کمپیوٹر اس طرح آپ نے ایک ٹیبل ڈراؤ کرنا ہے اور لیفٹ سائٹ پہ ان کی پروپرٹی یا کریکٹری سکس لکھنی ہے جیسے پروسیسنگ سپیڈ ہے سٹوریج کپیسٹی ہے کاؤسٹ ہے نمبر آف یوزر ہے اور سائز ہے تو آپ نے بتانا ہے پروسیسنگ سپیڈ کس کی زیادہ ہے اس کس کی کم ہے اس طرح سٹوریج کپیسٹی کی بارے میں بتانا ہے کاؤسٹ کے بارے میں بتانا ہے نمبر آف یوزرز کون زیادہ کمپیوٹر کو سپورٹ کرتا ہے کون کم کو کرتا ہے اس طرح سائز کس کا زیادہ بڑا ہے اس کس کا سائز جو ہے سائز کے لحاظ سے چھوٹے کمپیوٹر ہیں اسی طرح آپ اس میں الیکٹری سٹی کا ذکر کر سکتے ہیں کہ الیکٹری سٹی کا کنسپشن کون سا کمپیوٹر زیادہ کرتا ہے کون سا کام کرتا ہے تو یہ آپ کی اسائنمنٹ نمبر فور ہے اور یہ ٹاسک فائیو جو آپ نے پرفارم کرنا ہے اسی طرح کا اپنے ٹیبل بنانا ہے جس میں آپ نے ڈیفرینشیئٹ بیٹوین مینی کمپیوٹرز اور مایکرو کمپیوٹرز کے درمیان میں ڈیفرینشیئٹ کرنا ہے آپ نے انڈ آف لیکچر 3 اللہ حافظ